اسلام علیکم دوستوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل میرا گازی جند آباد میں دوستو آپ کو دکھا جا رہا ہے حضرت سید سالہ اور مشکود گائی سرکار کے انگن کا رونک دوستو آپ اگر حضرت سید سالہ اور مشکود گائی سرکار کی بارات آنا چاہتے ہیں تو دوستو تاریخ سن لیجئے پہلا بارات آئے گا دو جون دن اتوار شن دو ہزار چوویس میں دیوانے بارات لارہ ہیں بڑی دھوم دھام سے دوستو آپ آئیں تو بڑے عدب اور احترام سے آئیں دوستو اس دروار میں اگر آئیں تو آپ صرف میلہ دیکھنے کے بہانے نہ آئیں صرف میلہ گھومنے کے نہ آئیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک ولی اکرام اللہ کے ولی کے دروار میں آئے ہیں جہاں عدب اور احترام کیا جاتا ہے درگاہ شریف میں جائیں اور سلامی پیش کریں صلاة سلام پڑھیں عدب سے بیٹھیں اور التجا کریں فریاد کریں اور اللہ کو یاد کریں قرآن میں پاک پڑھیں تو قرآن پاک پڑھیں سنیں اور دعائیں کریں روئیں گرگرائیں التجا کریں آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی جس نیت سے وہاں پہ آئیں وہ نیت سے درگاہ میں جائیں اور بیٹھیں وہاں بیٹھیں کب سے کم چالیس منٹ بیٹھیں ایک گھنٹہ بیٹھیں اس لئے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی خجر علیہ السلام ہر چالیس منٹ پر آتے ہیں دوستو آپ ہاں پہ چاریس منٹ سے زیادہ جنر بیٹھیں اور دوستو اس آنگن میں بیٹھنا بڑی خوش نصیبی ہے کیونکہ اس آنگن میں ہر وقت نور ورستہ ہے یہ وہ دربار ہیں جہاں ولی اکرام آتے رہتے ہیں بابا صاحب کا بارات دو جون دن اتوار سن دو ہزار چوبیس میں آ رہی ہے اس میں ولی اکرام ایسا کون ولی ہے جو اس دربار میں نہ آتا ہو ہر ولی اکرام آئے گا ہر ولی اکرام آئے گا ہر ولما اکرام آئیں گے مفتی آئیں گے اکھاری آئیں گے راجہ مہا راجہ آتے ہیں سب آتے ہیں آپ کے دربار میں ملنے محبت کرنے اور دوستو آپ اللہ کے نیک بندے دوستو آپ نے اپنی جان مال اور محبت میں اللہ تعالی کی قربان کر دیا آپ شہید ہو گئے ہیں آپ نے عشق کیا ہے اللہ تعالی سے آج سے دس ہزار سال پہلے پہنچئے جہاں پہ حضرت امام حسن علی مقام نے اپنی جان مال گھر بھار قربان کیا تھا آپ ہی کے عشق میں حضرت سید سالار مشروط گائی شرکار رحمت اللہ علیہ اپنی جان مال اپنے ساتھیوں تک قربان کر دیا بہرائج کی شہز زمین پر ایسی تمام جگہ ہیں جو خالی نہیں ہیں جہاں تمام کابر بنی ہوئی ہیں کابرستان ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ جو ہے خالی ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے بڑی کچھ نصیبی ہے کہ شہر ہندوستان میں شہر ہندوستان کے اس شہر بہرائج میں کہ جمعی پر ہمارے آقا حمزف کے آقا حضور تازدار مدیرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے آپ بہرائج سریف آئیں درگاہ میں آئیں تو درگاہ سے باہر چنجری فاٹک سے باہر تھوڑی دوست جائیں گے آپ کو وہاں قدم رشول بلے گا جہاں قدم رشول بنا ہوا ہے وہاں پہ جائیں تو بوسہ لیں یوں میں اور یاد کریں اپنے آقا ہم سب کے آقا حضور تازدار مدیرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں بڑی کچھ نصیبی ہوگی دوستو تو اس جگہ پہ ماتھا رکھیں جہاں ہمارے آقا نے فائر رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت لوگ جاتے ہیں قدم رسول بابا ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ آپ کو لگے کہ کوئی بابا سمجھ رہے ہیں تو بتا دیجئے وہ مجار نہیں ہیں وہ قدم رسول ہیں ہم سب کے آقا حضور تازدار مدیرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا پہ قدم ہے بڑی کچھ نصیبی ہیں بائرہ شریف میں آئیے گا تو وہاں جائیے گا اور اپنے کام اپنے سامان اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے گا اور دوستو آپ کو بتا دوں بیمار ہیں پریشان ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں کردیوار ہیں کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں تو وہاں سے پچھلے والے گیٹ پر سجا کر تھوڑی دور پر آپ کو انارکلی طلاب ہے جہاں پہ ہماری ماں حضرت انارکلی کی طلاب ہے جہاں آپ نے یہاں حضرت سیئے سالر محصود گائی سرکار کے جنجی ریفاتک کے اندر ہوا ہے آپ نے یہاں پہ کودہ تھا اور وہاں سے یہ مل گیا ہے جس پہ یہ داستان آپ کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے حالاکہ آپ انارکلی جائیں طلاب میں اور نہائیں اور صفحان فائیں اور دوستو آپ کی اگر اوٹ ساتھی ہیں تو ان کو بھی لے جائیں اور وہاں پہ بڑی عدب اور احترام سے نہائیں وہاں پہ نہانیر کیلئے کوئی شیمپو نہ استعمال کریں صابو نہ استعمال کریں کیا کہ وہ عام طلاب نہیں ہیں عام پانی نہیں ہیں وہ صفحہ خانہ ہے وہ صفحہ خانہ ہے گریبوں کا وہاں جنج دیول جائیں اور جنج دیول نہائیں اور دوستو محبت سے نہ آئیں اس پانی سے صاف ہوں سرف صاف ہوں سے نہ لگائیں جتنی بیماریاں پریشانیاں ہوں گی سب صاف ہو جائیں گی اور دوستو پتہ دوں ایک مہینے کا میلہ لگتا ہے اب بارہ دو جھون دن اتوار سن دوزار چوبیس میں پہلے بارات آئے گا اس کے بعد چوتھی آئے گی پھر چوتھی آئے گی ایک مہینے تک ایسے میلہ چلتا رہے گا آپ آئیں دعوت ہے کہ ماشاءاللہ شبحان اللہ ہر وقت نور ورستا ہے اس نیر میں نہائیں اور دوستو دان پون کریں لنگڑ کھائیں سامان کی نئے معنی کی حضرت کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ میلہ آئے ہیں یہ سمجھیں اللہ والی کے دروار میں آئے ہیں ماسہ اللہ ادو احترام سے رہیے محبت سے رہیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اور ہم اس دروار میں پہنچیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے ولی ہیں مولا علی کے آل ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ برہوے پرست ہیں آپ برہوے پرست ہیں حضرت علی موجہ سیر خدا کے آل ہیں دوستو آپ اور ہم بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دروار میں پہنچیں گے ایسا کون ہے جو آپ کے دروار پہ دروازے پہ سوالی نہ گیا ایسا کون ہے جو آپ کے دروار سے خالی گیا ہو ماسہاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور سب آپ کے نیت سے شیر کیجئے گا تاکہ اور بھائی لوگوں تک پہنچ سکے تاریخ ایک بار خیسنی دو جون کو پہلا بار آتا ہے گا دن اتوار ہوگا اور سال دوسن دوزار چوبیش ہوگا دوستو چوبیش